اسلام علیکم دوستو ویلکم میں اے آفا انفو یوٹیوب چینل کی ایک نیو ویڈیو پر اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اومیگا نیٹورک کی کچھ اپ ڈیٹ کے بارے میں اومیگا نیٹورک ایپ سے ٹوکن ویڈروول کریں گے اور ان کو لے کے جائیں گے بائی بیٹ ایکسچینج پہ اور وہاں پہ سیل کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ بائی بیٹ پہ اکاؤنٹ بنانا ہے کیو ایسی کمپلیٹ کرنے والا ہم تمام دوستو کو تو ویڈیو کو اپنے لاس تک دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے تو میں نے اومیگا نیٹورک ایپ پہ کلک کیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی یہاں پہ شو نہیں ہو رہا ہے تو گوگل پلی سٹور پہ چل کے ہم دیکھتے ہیں ایپ اگر اپ ڈیٹ کرنے والی ہے تو اس کو اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں گوگل پلی سٹور پہ آنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپ ڈیٹ کا بٹن آ چکا ہے ہم یہاں پہ کلک کریں گے ایپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اوپن پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ دوستو میں نے اپ ڈیٹ کیا ایپ کو اور اوپن کیا تو کچھ یہاں پہ نوٹفکیشن شوہ رہا ہے یہ جو ایپ ہے ابھی اپ گریٹ ہو رہی ہے تو کچھ دیر کے بعد یہ واپس آئیں گے تو ابھی جائیں گے گوگل پلی سٹور پہ اور بائی بیٹ ایکس چینج انسٹال کرتے ہیں اور وہاں پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں اس کے ساتھ کیو ایسی کمپلیٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو اپنے لاس تک دیکھنا سکپ نہیں کرنا ہے آپ نے دوستو گوگل پلی سٹور پہ آنا ہے آنے کے بعد یہاں پر اوپر سرچ کرنا ہے بائی بیٹ ایکس چینج کچھ حصہ کا انٹرفیس آپ کے سامنے شوہ گا ایپ کا تو آپ نے دوستو یہاں پر نیم جو ہے بائی بیٹ کا اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے انسٹال پہ کلک کر دینا ہے انسٹال کے بعد آپ نے یہاں پہ اوپن پہ کلک کرنا ہے اوپن پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے سائن اپ کا بٹن اور اس کے ساتھ لاغن کا بٹن شوہ گا آپ نے یہاں پہ دوستو سائن اپ پہ کلک کر دینا ہے سائن اپ پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ای میل سے موبائل نمبر سے تو آپ اگر ایمیل سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر ایمیل انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے پاسورڈ انٹر کرنا ہے اور ریفر کورڈ میں آپ یہ والا کورڈ یوز کر سکتے ہیں سکرین پر بھی آپ کو شو ہو رہا ہوگا اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے سائن اپ پر کلک کر دینا ہے اگر آپ موبائل نمبر سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے دوستو موبائل نمبر پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنی country سیلیکٹ کرنی اس کے بعد موبائل نمبر انٹر کرنے اس کے بعد یہاں پر password انٹر کریں گے یہاں پر refer code انٹر کریں گے اور یہاں پر دوستو آپ نے term and condition پر کلک کرنے اور sign up پر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر دوستو email سے account بنانا چاہوں گا تو میں یہاں پر email انٹر کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر password انٹر کرتا ہوں اور refer code میں آپ یہ والا code use کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے term and condition پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سائن اپ پہ کلک کر دینا ہے سائن اپ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک ای میل بھیجا جائے گا جو کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ای میل ویریفکیشن کوڈ آپ کو ایک ای میل بھیجا جائے گا ای میل میں آپ کو ایک کوڈ ملے گا جو کہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے تو ابھی ای میل اوپن کرتے ہیں ای میل اوپن کرنے کے بعد کچھ حصہ کا آپ کے سامنے ایک کوڈ شو ہوگا آپ نے کوپی کرنا ہے دوبارہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے آنے کے بعد یہاں پر آپ نے انٹر کر دینا ہے کچھ دیر کے بعد سرچنگ ہونے کے بعد آپ کے سامنے کچھ حصہ کا انٹرفیس شو گا جب آپ کے سامنے کچھ حصہ کا انٹرفیس آئے تو آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اس کو کلوز کر دینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے پھر اس کو بھی کلوز کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو تمام چیزیں یہاں پہ شو جائیں گی آپ نے یہاں پہ پروفائل پہ کلک کرنا ہے پروفائل پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو بہت ساری اپشن نظر آئیں گی انوائٹ فرینڈ کی اپشن نظر آئے گی ایڈینٹی ویریفکیشن کی اپشن نظر آئے گی اور اس کے بعد یہاں پر سکیوٹی کا اپشن ہے اور یہاں پر تمام چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں آپ نے یہاں پر ایڈینٹی ویریفکیشن پر کلک کر دینا ہے ان ویریفائیڈ بٹن آپ کو شہر ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ویریفائی نو پر کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی country name سیلیٹ کرنا ہے یہاں پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کی country سیلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر نیچے جو ہے ID card کا option ہے آپ نے یہاں پر دوستو کلک کر دینا ہے جب آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کے سامنے بہت ساری option ہو جائیں گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ID card ہے passport ہے ڈرائیوی لائسنس ہے آپ نے جس سے بھی ویریفکیشن کرنا ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے میں آئی ڈی کارڈ کو سیلیکٹ کرتا ہوں آئی ڈی کارڈ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے نیکسٹ پر کلک کریں گے تو اس کے بعد دوبارہ پھر آپ نے یہاں پر نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے اس طرح آپ نے آئی ڈی کارڈ کی پکچر اپلوڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے یہاں پر اس کو آلاؤ کر دینا ہے یہاں پر کلک کرنا ہے آپ نے آلاؤ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آئی ڈی کارڈی کے فرانٹ پکچر اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر بیک آئی ڈی کارڈی کی پکچر اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر جو ہے آپ نے اپنی ایک سیلفی اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے دوستو جب آپ یہاں پہ سیلفی اپلوڈ کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ان پرسیسنگ کا بٹن آ جائے گا ان پرسیسنگ کے بعد صرف اور صرف پانچ منٹ کے بعد یہاں پر جو ہے آپ کا ویریفائیڈ کا بٹن آ جائے گا آپ کی کی وائسی کمپلیٹ ہو جائے گی ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں چینل سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفکیشن کون کر لیں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ